موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام جی سرکار کے ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدم میں حاضر ہیں ایلیسن ایک بڑے مشہور مصنع تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ایلیسن صاحب کیا بات ہے آپ اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بحث نہیں کرتا تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں کسی بھی بات کا تو کہتے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو سوال پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا نہیں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل کوئی جواز تو بنتا ہے نا تو انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحث بیکار ہے بحث کا مطلب لڑائی ہے جھگڑا ہے اور بحث کر کے اپنی انا کو ضائع مت کیجئے اور سپیشلی دو موضوع ایسے ہیں دنیا میں جن پر بلکل بھی بحث نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس ان کی نالیچ نہیں ہے ایک سیاست ہے دوسرا آپ کا مذہب ہے ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ اکلے کل نہیں ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں میں اپنے دوست اپنے بھائی دردہ لائی آگے بڑی مہربانی یہ کیوں یہ کیا ہوا یہ بڑے عرصے کے بعد ہنی وہیہ کو اسلام آباد کا ایک فنکشن ملا ہے تو آج انہوں نے معجرت کی باہ 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 آپ نے ڈرہا دیا سر نہیں اللہ پاک ان کی زندگی کی نہیں سر آپ کی ہوشتنگ کی ویسے اتنے خاموش رہے کہ خاموشی ہو گئے تو سامیہ جی کیا کہتے ہیں بحث کے حوالے سے آپ جیسے کہتے ہیں ادھار محبت کی کینچی ہے اسی طرح میں کہتے ہوں کہ بحث ہے وہ رشتے کا حسن خراب کرتے تھے میرا یہ حال ہوگا ہے کہ لوگ جب آتے ہیں سیاست میں بات کرنا چاہتے ہیں میں پوچھتے ہوں آپ کا تعلق کس پارٹی سے کیونکہ ہر پارٹی کے ایک اپنا منشور اور طولرنس بھی اس حساب سے ہے تو پھر میں ان کی پارٹی کو سن کے پھر میں ان سے بحث گیا کچھ تو ڈانس پارٹی والی بھی آتے ہوں جب ہم کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بحث جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی اچھے چھے جوابات یاد کیوں آتے ہیں بہت سے لوگوں سے بحث کرو وہ آگے سے ہستے رہتے ہیں مطلب وہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چونکہ لوگوں کا آئی کیو لیول تھوڑا سا کم ہے سینس او یومر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کبھی یہ ہوا ہے آپ دونوں کے ساتھ کہ کہیں آپ نے پرفارم کیا ہو اور بڑی کوئی ہیلیریس بات کی اور آکے چب یوں اور آکے کہا ہو کسی سے کہ یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں کون مذاہر سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوتی ہے فاتما جی سوشل میڈیا جہاں پہ بحث سوٹ بھی کرتی ہے سوٹ کرتی ہے آپ بھی کرتیو جواب دیتیو نہیں پاٹ نہیں بننی نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ پیپل ایکچلی ڈونٹ نوہ رسپیکٹ ایدن بلاتے ہیں آج کے مہمانوں کو آج کے مہمان نیازی خاندان سے ان کا تعلق ہے کوئی رشتہ نہیں ہے آپس میں بلکل غلط مجھ سوچئے گا ایک میرے بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو سے ہماری کلیگ ہیں بہت سا ہی تعلیوں میں ویلکم کیجئے گا جناب حسن نیازی اور ہنہ نیازی صاحبہ جی اید مبارک جی اید مبارک ڈریس بہت اچھا ہے اید والی فیل آرہی ہے فیسٹیویٹی والی نہیں بلکل سب سے پہلے تو خوش آمدی جی جی سرکار میں تینکیو بری مچ بہت پہلی لگ رہی ہے بہت پہلی لگ رہی ہے بہت پہلی لگ رہی ہے لیکن حسن آپ نے اپنے کیوں یہ اتنے بیڑے لرکیوں میں ہے اتنا مجھن کم کر لیا کیا کوئی ایسا کوئی ایڈز کے اوپر پروجیکٹ ہے نہیں نہیں ایڈز کے اوپر پروجیکٹ ہے وہ کالے جادو پر ایک پروجیکٹ بن رہا تھا پراویٹ چانل کے لیے لیکن انفرشنیٹلی پیمرہ نے وہ سکرپ بین کر دیا تپر اوہ شوٹنگ سے پہلی اور وجہ کچھ چیزیں ایسی دکھا رہے ہیں جس پہ سمہا ان کو کوئی ابجکشن ہو گیا اگر میرے خیرمے جادو ٹونا تو ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس پہ تو سامیہ جی ڈیفینیٹلی نومان جی لیکن کہ میں یہاں کہنا چاہوں گی اتنا علمیہ ہے کہ آجھل کی ینگ چینریشن نے جادو سیکھنا شروع کر دیا پڑے لکھے گھروں کے بچوں نے ہلو ڈیفینیٹلی یا ہماری سیریس ہماری سیریس اس یقینی سیریسی تو بے بڑے دکھی بات ہے یہ اب وہ بلکل شیل فوگیا پڑے بلکل اگر آپ کے کچھ ایک شیل بھی آنے والی تھی جی وہ شایر فلم ہے فیسٹیپلز کے لیے بیک دوڑ کے نام سے ان باز میں حافت لیے کچھ کھا کچھ کھا بایی نوو زنو ڈیفینی پوچھ رہے ہیں کہ کتنی شعر ہے ہاں کچھ چھوٹے ہیں تو مبائل پر دیکھ سکتے ہیں یا سانسا دیکھنا ہے وہ مبائل پر ہی دیکھئی ہے اچھلی ازمی بھئی ہے کہ کیا وہ بڑے سکرین کی ہے نی نی چھوٹی سکرین کی ہے چھوٹی سکرین کی ہے اچھا اوکے اینہ صاحبہ کیا کر رہے ہیں آج کل میں ایک نیوز چانل میں مورننگ شو کر رہی ہوں اور بہت اچھا بھی تک تو ایکسپریئنس ہے انچہ لیکن پیپل ہیں کہ یہ تو بڑی بری ریپٹیشن ہے ان کی یہ کہیں ٹک کے نہیں بیٹھتی ہیں کسی کام کو چھ مہینے سے زیادہ تو اگر کریئر کے شروع میں ہی ایسی ریپٹیشن بن گئی تو آگے جا کے تو بڑی دکت ہوگی کوئی اعتبار نہیں کرے گا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اپنا زیادہ مجھے نہ بتائیں مجھے نہ بتائیں مجھے میرا سوال تو آپ نے پوچھتی ہے بہت لوگ کی شکایت ہے میں یہ بولوں گی کہ میں نے جب اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی opportunity ملے اور آپ اس کو فوراں سے grab کریں تو جب مجھے لگا کہ میرے لیے ایک میرے کریئر کے لیے jump اور مجھے اچھی opportunity مل رہی ہے تو میں نے اس کو grab کیا اور اپنے parents کی مرضی سے ان کے ساتھ discuss کر کے اور ابھی جو میں کر رہی ہوں وہ بھی اسی طرح ہی تھا لیکن میری knowledge میں تو یہ بھی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں یہ تو اتفاق سے ایک فلوک ہی لگا ہے یہ تو آپ نے جسا مرے کر دی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے نہ آپ کا temperament یہ کام کرنے والا ہے نہ ہی آپ کا کوئی روژان ہے بلکل میں اور حسن ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ I always wanted to be an actor لیکن پتھان فاملی سے ہوں تو اببہ نے بہت سٹینگ لیا عدیشہ عدیشہ بہت سٹینگ لیا میں بتانا چاہوں گی کہ جب میں میڈیا میں آئی تو عدیزادہ فاملی نے دسون کر دیا تو اببہ نے اپنے پرسن جنہوں نے سپورٹ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ میں یہ کروں اور مجھے اچھا بھی لگتے اب جو میں کر رہی ہوں تو I think I am happy الحمدلللہ تو I ask you a personal question I hope you don't mind yeah you sure are you a married person or an authorized person a poor? you're not married or a happy birthday to you نہ آپ کو Salman Khan ملے گا نہ ہی مجھے کتری نام آپس میں مغموکا کر لیتے ہیں نہیں نہیں thank you thank you I am so sorry مجھے بنا لگ رہا ہے it's okay it's a natural beauty برکت بھائی سے ایک اور مجھے social media بھائی 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 میرے خیال میں اب ہو کے آجیں ہم لوگ show کر لیتے ہیں بھائی 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 social media پہ ہماری report ہے کہ Hina کو بہت زیادہ marriage proposals آتے ہیں yeah that's true Hina biggest change 얘기를 SMITH actually خاتھوں دیکھ کے تھے där سے تھے ذہی بھائی 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 آمن کی بہتن ہے بھائی 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 پرپوسوسٹ لگ ہیں hmm جو گی ہیں آجیں آجیں بھائی 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 بھائیet or wo اگر شادی ہونی ہوتی ہے اور میسیجے سے یا کامنٹ سے آپ کسی سے شادی کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے شادیاں کر لی ہوتی ہے اور بہت زیادی ہوتا جب تک آپ کی mental compatibility نہیں ہوتی وہ کیسے ہوگی سامیہ جی correct me if i am wrong mental compatibility تو ساتھ رہنے سے ہوتی ہے ساتھ رہنے سے اس کا مقابل ہے کہ آپ چھے مہینے کا کوش کریں گے ساتھ رہنے کا اس کے بعد دیکھیں گے کہ mental compatibility ہے یا نہیں ہے میں آپ کو ان کا ایک منفیکچرنگ پروبلم بتاؤں بیلٹن پروبلم جو ان کے ذائچے کے اندر ہے آپ کو کمی نہیں ٹھیک ہے نوان پتہ نہیں کیا میرٹ ہے کیا سٹینڈٹ ہے یہ لڑکی شادی کے نام سے انسیکیور ہونا شروع جانا ہے فیمیر فیمیر اس کو اس کو شارو خان بھی مل جائے جو موسٹ رومانٹک پرسن جسے ہم کہتے ہیں اس میں سے بھی کیڑے نکال لے گی کہ جو ہے نا کہی سنسیریٹی میں کمی ہے کہ یہ ان کے ذائچے کا سب سے بڑای ڈرہ بیگ ہے تو پھر تو یہ کہیڑا میتر آپ سے آ patا بیجا ہے کون ہے آپ کے سپنوں کا شہدادا جیسے آپ کہتے ہیں باید آجا کس طرح کا لڑکا آو ٹرہ کا لڑکا I think کوئی میرے میں میک ایک specific image نہیں ہے لیکن پڑھا لکھا اس کا ہونا ضروری ہے مو تو ہے دکھنے تُرہ نکھا ہوا میں اور کریور ورینٹے دو اس کو پتا ہو کہ اس کی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے مطلب میں اس کے ساتھ رہ سکوں کتنی دل تک لکس دو میٹے جی نوٹ ریلی نوٹ ریلی چلے گا نوٹ ہرسن صاحب سر تلیفیشن پر بہت کم کم نظر آتے ہیں حالانکہ اچھا بھلا کام کر رہے تھے آپ کیا زیادہ لوگوں سے جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں یا زیادہ آپ مین مخے نکالتے ہیں کریکٹرز میں سے یا آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ایکٹر کہ کیا کام لینا ہے بکوز ہمارا موسٹلی ٹیلنٹ اس طرح بھی زیادہ ہوا ہے جی نوٹ بھائی کم کام تھوڑا سا پچھلے کچھ سالوں میں کیا ایک اس کی ریزن تو یہ تھی کہ فیلم شیردل کے بعد مجھے بیک انجری ہو گئی تھی I was bedridden for good one year اوہو جی اس کے بعد پھر جب کام شروع کیا تو آپ کی ثرد بات جو ہے کچھ لوگوں کو میں سمجھ میں نہیں آؤں گا کچھ کو میں سمجھ نہیں پاؤں گا بہت یہ کہ مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم underrated ایکٹر مجھے جو چیز کرنے میں مزہ آتا ہے اس طرح کام بہت کم ہوتا ہے یہ علمیت تو تمام اداکاروں کے ساتھ ہے بکوز کام کروانے والے لوگ بدلسی بھی ہے ہمارے میں یہاں کم لوگ ہیں جن کو کام کی نالیج ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلکل محدود کر لیں جب اتنی دفعہ انکار کریں گے تو پھر تو کوئی دستک نہیں دے گا دروازے بہت کل ہے بہت کل ہے ایسا ہے ٹف ٹائم آیا اس پورے ہرسے بہت اب جو چیزیں بھی آرہی ہیں اس کو اس طریقے سے سائن کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ میرے کرنے کا کوئی ایلیمنٹ اس میں آ جائے ہم رہے ہیں کہ ہاں حسن نے کچھ ایکسٹرارڈنری اس میں انپوٹ دی یا ڈیفرنٹ سٹائل سے کیا یا کوئی کریکٹر دیولپ کرنے میں اس کی اپیرنس میں ڈال سکیں ہاں بہت بہت Oreo ہاں نے ہاں بہت بہت بھرنیوس پیسے ہاں بہت 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 بہتبرو بہت ہمارے ہاں بہت بوریوں میں پیسے ملتے نہیں ہیں جو کہ جنرل پرسپسن ہے پبلک میں بھی یہ سوٹ ہے اتنا ہمورک کرنے کا توم ٹائم نہیں ہوتا میں نے تو سائی زندگی اسی طرح دراما کیا نوی بھے پنجرہ آپ کے ساتھ میں نے جب کیا تھا پروجیکٹ تو یہی چیز آپ نے مجھے رسلت بھی گائیڈ کی تھی ہے اور ترسٹ می میں اب اسی فرمولے پر کام کر رہا ہوں کہ آن دے سیٹ پڑھا جو آیا ڈسکس کیا ڈائریکٹر سے گائیڈنس آگئی ڈیکٹیشن آگئی تو ٹھیک ہے در ویس وہی آپ والی بات کے فریش کنسیف کر کے فریش ڈیلیور کریں تو وہ سکرین پر بھی کچھ نیا آرہا ہوتا ہے لیٹس ہی اب اللہ کتنا موقع دیتا ہے مصروف ہونے کا ہماری دعا ہے اللہ آپ کو ڈھیر سارا موقع دیتا ہے مصروف ہونے کا پاکستان کے خطوخات کے حوالے سے اگر ہم لے جس ایٹموسفیر میں اور سیچوئیشنز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا اتنا وقت نیازی صاحب لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم آپ کی خطو پر دوبارہ حضر ہوتے ہیں کہ ہم مت جائیے گا ہماری دعا فرصے خوشامدد کہتے ہیں چیز سرکار میں حسن نیازی صاحب ہینا نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہینا صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ ہر وقت یہ آرٹیفیشر سی لگتی ہے کیوں ایسا یہ یہ نیازشل ہے یہ سر مونی شو کا میرا خیال ہے سلوگن ہے مارنی شو کا ایک جو ہوسٹ ہوتی ہے وہ یہ بائٹ ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میری پرسنیلیٹی ہی اس طرح سے ہے میں ببلی سی ہسنے کھلے والی اگر میں ادااس ہوتی ہوں تو باقاعدہ لوگوں کو پتا چلتا ہے جو میرے ساتھ رہتے ہیں کہ آج کیا ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ہسنے والی نہیں بھی ہوتی تو آپ اس پر ہس رہتی ہیں میں نے کم چاہتے ہیں میں نے کم چاہتے ہیں میری نیچر ہے مجھے اچھا لگتا ہے خوش رہنا ہسنے بہت پیاری بات ہے یہ تو اور خوشش ہوتی ہے کیونکہ زندگی میں already اتنا کچھ ڈپریشن ہے رہا چلتے ہوئے بھی کسی کاملے اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے you can make his day by giving him a smile I love Sunday and Monday لیکن دیکھیں میں کسی کو دیکھ کے دل کرنا چاہیے کہ آپ ہسنے ہیں آپ سمائل کریں میرا دیکھ کے آپ اوٹی کرنے کا دل کریں یا تھوکنے کا دل کریں اور میں جب سے بیٹھ ہوں میں آپ کی طرف دیکھ کے تو سمائل کریں مجھے ایک فلم تھی Terminator 2 آپ مجھے دیکھ کے کر رہے ہیں Terminator 2 اچھا نبال سر آپ کی جانتے ہیں جی جی ضرور کیونکہ Hina since you're a blogger تو بہت سائی فکچرز کے نیچے تمہاری کومنٹس ہیں کہ آپ کو تو بہت ایاشی ہو رہی ہے آپ کی یو گیت فری کلوز جوتے بیگ تو آپ کی تو ایاشی ہے گھر بیٹھ کے آپ کو سب فری میں آ جاتا ہے بلوگرز کو تو کچھ کرنا نہیں پڑتا اچھا I would like to clarify it بلکل بہت سارے لوگ کا یہ مسکنسپشن ہے content جو فاتما ہم create کرتے ہیں social media پہ وہ بہت بڑی responsibility ہے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ product use کریں جب تک آپ وہ خود نہیں use کرتے اور بہت سارے لوگ جب آپ کو follow کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لئے غلط نہیں سوچ سکتے تو اکثر چیزوں کے لیے ہمیں گرمی میں جا کے شوٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے ایک ڈریس کی پکچر لینی ہے تو دیزائنر کو پاہنچے کے اندر کی سلائی اور پائپنگ بھی چاہیے مطلب کسی پیاری تھی لیکن دبتے کی پائپنگ نہیں نظر ہے بہت سوید تو لگا دینا تو ایتن بہت محنت چاہیے ہوتی ہے جب ہم لوگ content create کر رہتے ہیں اور بہت ہونسٹی کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا اور یہ بہت محنت والا کام ہے بہت سوید کام ہے بہت سوید کام ہے بہت سوید کام ہے بہت سوید کام ہے مجھے جب کوئی کہتا بھی ہے تو میں کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتی ہو سوید کام ہے محنت تو ہے ہر چیز میں محنت ہے ابھی نندن بنتے ہوئے کتنی محنت مزا آیا اے فوش کا یا پاکستان کی کسی بھی فوش کا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں اس کا ایک چام الگ ہوتا ہے بہت اس پروجیکٹ میں تھوڑا سا دفرین یہ تھا کیار کا سٹانس جو ہے وہ ڈیفرن تھا آپ کو کچھ زیادہ ویرڈ بولنے بائی ایکسپریشن کچھ ایسا نفرت دکھانے والا پرمیشن بھی نہیں تھی انسکرٹ میں بھی نہیں تھا بہت مزا آیا لیکن یہ ہے کہ اس کا لاسٹ سٹنٹ جو تھا وہ خود کیا اے 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 ایٹی منٹس دورنے کے ساتھ وہ کبھی فوکس خراب ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے اس نے پھر بعد میں بہت زیادہ تکلیف دیا اس نے پھر بعد میں بہت زیادہ تکلیف دیا ٹریٹمنٹ ہوتی رہی سکرین سے بھی آف ایر ہو گیا اور پھر ہماری انڈسٹری جو ہے مطلب وہ پھر سوق کسے کہانیاں خود سے بھی بنا لیتی ہے ایسے بھی میں سمجھتا ہوں آنکھ ہوجل پہاڑ ہوجل والی باد ہو جائے آپ نہ دیکھ رہے ہوں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ تو حقیقتیں ہیں زندگی کی حقیقتیں ہیں and it's not just کہ ہماری سکرین پہ ایسا ہے ہر فیلم میں ایسا ہوتا ہوگا ہر فیلم میں ایسا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہر عروج کو زوال ہے سوچنے کی بات ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہ زوال کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر پر یاد رکھا جائے واہ 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 ویڈی انسانوں کی طرف سے وہ زوال نہیں آنا چاہیے یہ ساری چیزوں کا علم ہے آپ کو اور اس کے باوجود آپ نے جانتے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے کنیٹ کالیج میں آپ پڑتی تھی ایکٹر آپ بننا چاہتی ہیں کوئی اکیڈیمی کی ٹریننگ نہیں تھی کیا کسی نے کہا کہ ایکٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاکی ہوں میں آپ ہی کے شو میں اوزن سن رہی تھی کہ جن لوگوں کو ایکٹنگ کی سمجھ اور ان کو بتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور میں کنیٹ کی درماتکس سوسائیٹی میں تھی اور اللہمز دراما فیسٹ جب میری پرس پسیشن بھی آئی تو میں نے ایکٹنگ کی ہے از اینجا تھی اور مجھے شوق تھا ہمیشہ سے اس کے لئے بہت پوشش بھی کی محنت بھی کی لیکن جب اببہ کوئی تائم تک کنونس کیا جب اببہ نے کہا نہیں کرنا تو پھر یہی سوچا کہ جہاں آج ہوں کہ جس چیز کی پرمیشن ملگی I think that's more than enough میں اگر اببہ ہوں تو کدھی نہ ماندہ کیوں کیوں کام کے تھوڑے سے تھے اگینسٹ Not really اببہ نہیں تھی لیکن باقی ساری فیملی نے بالکل اس طرح oppose کیا یہ جتنے بھی loose words بولے جا سکتے ہیں تعلق ختم کیا گیا دو ہفتے میں اس کا روم صاف کر دینا اس کے اندر کا ڈالیب کمار مر جائے گا When I went back after two and a half years تو وہ ایک پہلے ڈھائی سال کا سیشن بڑا بہت تف تھا بٹ وہ محمد بن قاسم کی طرح کہ حسن سار تو خود شیئر ایکسیڈنٹلی آگے because he wanted to become a cricketer right? ہاں cricketer اچھی کھیلتے ہیں بلکل وہ نمی بھائی مجھے بس یہ تھا کہ unknown life آ کے بندہ اپنے نصیب کا راشن کھا کے چلا جائے انہیں کڑے انہیں انگوٹھیاں انہیں وٹے انہیں پتھر کی کی پروف کرنا ہے میں ملانگاندروں سائیاں میں ہاں میں ہاں ملانگتے ہیں ہاں صوفی اللہ بنایا گا صوفی اللہ بنایا گا آپ کو اپنے دوستیں ملواتے ہیں ضرور کوجی ہیں وہ ڈاکی ہیں اور کسی نہ کسی کا پیغام وہ آکے ہمارے پروگرام میں ضرور سناتے ہیں بہی نائیس وہ ہمارے ہماری کوشز ہوتی ہیں اور we are grateful to our viewers who are actually appreciating whatever ہمارے کوجی صاحب آکے سناتے ہیں بہی نائیس تو ان کی طرف سے جی سرکار کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو appreciate کرتے ہیں ہمارے کوجی بھائی کو بہت سا ایتالیوں میں welcome کیجئے بھائی آئیے سر السلام علیکم وعلی اللہ کیسے ہیں؟ تم یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ حصر نیازی صاحب ہیں ہنہ نیازی صاحبہ ہیں نیازی خاندان کے چشم و چراخ ہیں ماشاء اللہ ہاں عمران خان نیازی سے کوئی تعلق نہیں ہاں ان کو پتا چل جائے کہ یہ کیا کرنے ہیں تو لگ پتا جائے سرکار آج مجھے چٹھی دی ہے ان بچارے لوگوں نے جو کہ بچارے نہ تنگ دستور غربت سے جو نہ بڑے تنگ دستور انہوں نے مجھے کہا جی کہ بین پیسے جینہ کیے پرا آہ بہ بہ بین پیسے بین پیسے جینہ کیے پرا کھیت سوا کھیت سوا بالکل ہے جی ہے تیاں بوے بیٹھیاں رین مینے گلہ سب دے سین کادیاں خوشیاں کادے چاہ کھیت سوا کھیت سوا بابا کھت سوا کھت سوا کھت سوا کھت سوا کھت سوا کھت سوا اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ رانوی واسدی پیسے نہ آئے آئے رانوی واسدی رانوی بیگم کو کہتے ہیں فورینر آجر ہوگا فورینر رانوی واسدی پیسے نہ ہر تیم حسدی پیسے نہ بالکل ایسے ہی ہے کیڑی معبت کیڑی وفا کھیڑی وفا کھیت اسوا کھیت اسوا تے اتھے چور بھی چوڑے پھردینے ہر کچھ سہی ہے اتھے چور بھی چوڑے پھردینے بے خوف بگوڑے پھردینے ایسے ہماریہ کھیڑا کنون کھیڑا لا جنگل کا کانون کھیت اسوا تے تے کا سب دا جیلان ویچ یہ اس بالکل ایس 허�ینہ اگرید تے کا سب دا جیلان ویچ سب کچھ لب دا جیلان ویچ کھیڑی سزا کھیت اسوا کھیت اسوا کھیت اسوا تے انجم ربتم انجم اللہ سے پناہ مانگو انجم ربتم انجم ربتم مانگ پناہ اے تے پکہ ہونا اگر آپ کو غور کریں جو ابھی ہماری خوشی بھی یہ سنا کے گئے ہیں سارے سسٹمز کو اتنی خوبصورتی سے لپیٹا ہے غربت کو اب تو میں تو یہ کہتا ہوں آپ تو کانٹیکٹس بھی جو ہے نا آپ کے کہے میرے تعلقات ہیں وہ بھی اس کے بغیر نہیں ہے دعا ہے اور امید ہے امید سے کبھی بھی آپ کو پیچھے نا امید نہیں ہونا چاہیے ایک دن آئے گا انشاءاللہ جو گلے شکوے ابھی لوگوں کے ہیں انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھئے اس مند کو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ جی سرکار میں حاضر ہوتے ہیں جی سرکار میں حسن نیازی صاحب ہینا نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن جی انڈیسٹری سے کوئی گلا کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے تو بہت سارے کے لئے ہیں بہت سارے شکوے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں کروں گا تو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جی سامیہ جی حسن نیازی صاحب کا سٹار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے حسن کے ستارے ایکویریس اور کیپریکون کا کامبینیشن ہے دیپ ابزرونٹ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی کسی کی جو ہے نا وہ ایکس رے کر لیتے ہیں ایکچلی یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں اتنے خاموش ہو گئے کیوں اس اس میں چلے گئے یہ تھوڑا سے ایک ایسی اپنے فیس سے گزرے ہیں نوان یہ فور ایئرز جو میں پیچھے ان کے جاؤں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹائم ان کی ٹریننگ کر رہا ہے تھوڑی سی جو ہے اور مجھے نہیں پتا یہ صوفی عظم کو پڑھ رہے ہیں یا اس میں گم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر سکرین کو سسٹین کریں گے یا لیکن اتنا اچھا شورت کا کارڈ ہے لیکن ان کے اپنے فیزز جو ہے ان کی اپنی روح جسم کی جو جنگ ہے وہ کس نتیجے پہ لے کے آتی ہے وہ آپ ان سے پوچھے وہ جیز ہے مجھے تھا لگ روح نکالی گئے صرف جسی میں رہے گیا قسم کودھا گی آپ نے وہ پوری گفت کو ان کے سنی ہے ہے ایسا کچھ جی بڑی ٹریننگ ہوئی ہے والد صاحب کے پردہ کرنے کے بعد بڑا ایک ٹیچنگ فیز رہا زندگی کا بڑی چینجز آئیں جو پہلے کبھی ایک سپاک ہوتا تھا یا کہہ لیں کہ والد صاحب کے ساتھ لارڈ ہوتے تھے ان ساری چیزوں کو کٹ آف کیا کہ نہیں اب ریسپونسیبیلیٹی آ رہی ہے چینج کا پیریڈ بلکل رہا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ جو ہے کہ جسم اور سول اور کارڈ اور فیم کارڈ ایک ٹیچنگ فیم کارڈ میں وہی ایک بات کر رہا تھا کہ کرکٹ میں کھیلنا چاہتا تھا یہ ایک ہماری رگریٹ میں کھلنا چاہتا تھا لیکن ایک ایک نوان پرسن کی لائف نہیں گزارنی تھی انڈسٹری میں آنے کا اور پھر ایکسٹریمیسٹ ہوں پیشنیٹ ہوں تو دکور ایک چیز کو سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز ہو سو اس چیز کی وجہ سے پھر ایک ٹیچنگ کو بس مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو سکرین پر دیکھ کے اور ان کی خوشی کے لیے بھلے وہ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اس وقت لیکن سٹل ان کو خوش رکھنا چاہتا ہوں ان کی سول کو خوش رکھنا چاہتا ہوں دوسری چیز ابھی تک ایک شادی نہیں ہوئی کیونکہ ٹائم میں زرہ مناسب نہیں تھا لیکن مجھے ڈیسٹینی ایسے بتاتی ہے میریج ہاؤس اتنا اچھا ہے نوان جی کہ شاید دو ہو جائیں واہ بھائی 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 یہ میریج ہاؤس ہے کدر آپ کا ہانی بھائی بھائی بھی دو ہیں ہانی بھائی بھی دو گرچو کے ماشاءاللہ سے اور یوں کر رہے ہیں ایک پکڑتی دوسری مارتی ان کو دو شادیاں کیا بات ہے اور اس طرح کی کو باتیں ہیں تو وہ باتیں ہیں اب اگر دو سال آپ نے ایکٹنگ میں نہیں واپس ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں پچھلے دنہ ہمارے پچھلے گئے پانچ ساتھ ڈرام میں اب اگر آپ نے مارک ہے ای بس وہ اس خوشی چندسائی رات نے اندر نہیں آنی چاہیے کونسا یونیفار موت ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بشین ان کے ساحب ہے ان کے ساحب مجھے اسی طرقہ کیونلنے والدی میں ان لوگوں نے وردی میں چیز نظر آئی ہے کوئی ٹکریٹی گاڑ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بسی 합نی فرم کیا ہے کیا ہوگا ایک بات ہنا کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ اسےไดھر کتنا ہے کہ اسا تم کیا ہے اوہ پتہ نہیں آپ کچھ دنوں بعد خبر سننے ہنا کیسی پارٹی کو جوائن کر چکی ہے کسی پارک جلوائی پہ جا چکی ہے آپ کو پیدا نہیں ہے ہمائی دعا ہے ہنہ اپنی شورت کو لمبا سسٹین انشاءاللہ اس کا اندازہ اس طرح بھی ہو گیا کہ بزدار صاحب نے کافی سے سے کسی کو نہیں انٹریو دیا سوائے ان کے تو بزدار صاحب کا انٹریو کیسا رہا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا لیکن بولے ہی نہیں وہ اسی چیز سے متاثر ہوئی ہے یا کچھ اور بات بھی ہے جس سے متاثر ہوئی ہے اچھا اور بہت حسن اللہ میں نے جب ان کا انٹریو کیا وہ وہ بہت سمپل وہ بہت سمپل اور وہ بناوٹ نہیں ہے ان میں وہ دکھاو نہیں ہے شاہد اسی چیز کو لوگ اسی چیز کو لوگ بھی کرتے ہیں بہت حد تک جتنا میری بھی رسیچ ہے اس کے اقارڈنگلی بھی کانسا بھی اترا ہی سادے ہیں یہ لوگوں کی پرسپشنز ہیں جو ان کے حوالے سے غلط بنی گئے غلط اسے بہت سیمپل اور ایسیلی سے بہت سوال ہے حسن نیازی صاحب چھوٹا چھوٹا سوال ہے اگر کسی کو آپ کی جاسورسی پر لگایا جائے تو پہلا انکشاف کیا ہوگا آئیسولیشن میں آئیسولیشن سگنل پر انتظار کرتے ہوئے کیا کام کرتے ہیں موسیلی وانی میں درودشی پڑھا ہوتا ہے سبانل سبانل آپ کا فون سائلنٹ پر ہو تو بار بار چیک کرتے ہیں کیا خورک ہے آتی ہیں کالس تو بجے ہوتا ہے اچھا بیل بجے کی بار بار شہر ہوگا دیکھتا رہتا ہوں کہ اچھا رسپانٹ تو کرنا نا رسپانس بلی لیکن ہر وقت تانگ ہوتی ہے کہ کسی کا میسے جانا ہے آن جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ لا پاک آئیسولیشن آئیسولیشن پر انتظار کرتے ہیں قرآنی محبت کہیں سامنے آجائے تو کیا کریں گے رکھ لیں گے دروازے نہیں بن کرتے پیشتے اچھا واواوااو جواب بلکیا واواوا کامیہ جی کے لیے تالیا ہوں نے کامیہ جی کیا بات ہے پرسندیدہ سیاست دان کان ہے آپ کا نو ون جو ہوتا ٹا روز نو ی اسے میں ہے ہو سکتا ہے خود کوئی اپنا نارا مار دوں تنگا کہ پھنچ کی ان کو پتہے ہیں ہمارے پولیٹیشن جھوٹک اب بولتے ہیں سب جب وہ موں کھولتے ہیں نکس ré instal حرین اپنا نام بدل کر رکھنا ہو تو کیا نام رکھی نہیں بدلوں بیشی تو ماشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹ کی ہیں لیکن اگر کسی فلم کا انڈ بدلنا ہو کلائمکس کا سیکنس تو کونسی فلم کا بدلیں گے مالک کا کیوں فر پارٹ ٹو فر پارٹ ٹو مر گئے جو سیانے آرمی ہے کوئی پاپلر ٹرنڈ جو آپ کو بلکل نا پسند ہو یہ سوشل میڈیا ٹک ٹک you're not اچھا اینیویل no انسٹاگرام no انسٹاگرام ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر بھی جو ایک چیز ہوتی ہے نا فلانا caught in airport فلانا was seen there یہ unnational چیز ہے میرے seniors نے نہیں کی so I don't appreciate it بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی مزہدار کسی ایک مشہور خاتون کی لگی ہوئی تھی کہ وہ فرس کلاس میں بیٹھ کے انہوں نے تصویر کچھ بائی اور پھر اٹھ کے جا کے یہ کسی نے ویڈیو بھیجی جا کے پھر ایکانومی میں بیٹھ آئی ہے فریز فریز کریں کوئی ایک رنگ ساری عمر پہنا پڑے تو وہ کون سا رنگ ہوگا بلک یا وائٹ کیا بات ہینا صاحبہ آپ کی طرف آئیں کوئی قویسٹنز چھوٹ چھوٹے کبھی کسی نے آپ کو عمران خان صاحب کا رشتہ دار سمجھا ہو بہت لوگوں نے میں تو ابھی بھی سمجھا کیا جواب دیکھتی اور کلاریفائی بھی کرتی ہوں کہ میں رشتہ دار نہیں ہوں رشتہ دار نہیں ہوں ضروری نہیں ہوں ضروری نہیں تھے اگر میں نیازی آیا میں میاں لی چوان تو میں عمران خان دی رشتہ دار ہوں مطلب ایسی کوئی گل کو نہیں میاں لی دے لوگ خاص طورتے رہے ہیں انہوں نے تو پتہ ہے لیکن نیرے بار دے لوگن لہور دے لوگن یا پاکستان دے مہت سارے ایسے لوگن نے نہیں پتہ تو پہلی گا لکھر رہے ہیں تو عمران خان دے رشتہ دار ہوں تو میں دیا نہیں پتھان فیملی سے ماشاء لے اتنے اچھی پنجابی بولوئی ہیں یہ سرائکی ہے سرائکی ہے سرائکی ہے اوہرینرز میں پوچھا ہوں مارجانرز سرائکی ہے مرنز کتنے سال ہوگے اس کام میں آئے تین سال بیٹھ کے اپنے آپ کو چھپ کے رات کو سوتے وقت گوگل کرتے ہیں کبھی کرتیوں کبھی 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 یوٹیوب پہ دیکھا ہو اگر کئی کک ویڈیو دیکھی ہے اپنے کچھ شوز دیکھنے ہو تو اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں جو آرہی ہوتی ہیں سرچ میں کافی کچھ احسار ہوتا ہے اگزاکٹلی کبھی گوگل نہیں کیا لیکن یوٹیوب پہ یس نہیں تمہیں آتی ہے ہنہ نیازی کی خفیہ باتیں ہنہ نیازی کے ذاتی راز میری بھی پچھلے دنوں ایک بائرل ہوئی تھی بہت زیادہ ویڈیو کیا میرے بچے پوری قوم سے اپیل کر رہے ہیں میری صحتیابی کے لیے میری کسی ڈرامے میں ایک تصویر تھی وہ لگائی ہوئی تھی کہ میں بستر پہ ہوں ناسوں میں میرے روئیاں ڈرامے کا لگا ہے میں مزاق نہیں کر رہا اور مجھے اتنی دور دور سے یہ ابھی ابھی کی بات ہے ابھی بھی آپ کریں گے چیک تو ایسی چیز کو روگ نہیں سکتے سر کو نہیں وہ مجھے نہیں سمجھ بھی آتی ایسی سائٹس کیوں بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد اتنی بھی لوگوں کو اکل نہیں ہے کہ فلاں کی شرمناک تصویریں اور یہ یہ سنسنی پھیلا کے کلک کرے تو فلاں کرے تو ان تمام سائٹس کو بان ہونا چاہیے اور ان کو پکڑ کے چھترال ہونے چاہیے جھوٹی خبریں اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی خریداری کرنے جائیں تو ڈسکاونٹ مانگتی ہیں بہت دفعہ بہت دفعہ میں جب جاتی ہوں لیبرٹی گئی ہوں کوئی ایسی جگہ پہ گئی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب تھوڑی ریائت کر دیں گے اور میں پھر پتھان ہوں تو تھوڑا بہت مو پختنائے کہہ کے تو ایسا سواسٹ کاندر بناتی ہوں بھائی مو پختنائے مو پختو رازی چلیں بھائی آٹھ سو نہیں چار سو دے دیں گے چار سو دے دیں گے بھائی یہ کام کرو نا میں تو ہر دفعہ بھی اسے لے جاتی ہوں یہ بھی کلی تو تکان کھلی ہے یہ ہوتا ہے بھائی میں تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی ہوں یہ بندے اتنے مہنگے ہوں دے رہے آپ دے دیں اوکے ہر دیسر آپ کے بالے خراب کرتے تو کیا کریں گے آپ اس کے خردیں گے بہت دفعہ خراب بھی کی ہیں جلائے بھی ہیں لیکن کچھ کرتی نہیں ہوں بس پھر ان ہر دیسر کے پاس جانا چھوڑ دیتی ہوں that's what I do آپ پر سے جنڈل میں تین مین چیزیں جو آپ دیکھتی ہوں ہمیشہ جوتے ہاں آہ پر فیوم اچھونا چاہیے اور اور بات کرنی اپنے کپڑے مات سنگو مر جاؤ گے بیوش ہو جاؤ گے کوئی فائدہ ہوگی اس کو عادت ہوگی سر کسنا سے کچھ تو کہہ نہیں کہا بات کرنے میں کیا ہے صلیقہ طریقہ طریقہ کیا کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے نہیں ٹھیک مطلب سمجھا ہوں پتہ لگے گی کوئی سی تین چیزیں جو مفت میں بھی اچھی لگتی ہیں مفت میں تو سب ہی اچھا لگتی ہیں یہ ہے ہی نا بات کیا بات کی بھائی آپ نے پکی پاکستانی ہے کھانے کے نام پر سب سے پلی ڈش جو جہاں میں آتی ہے نہاری پائے مغز مغز کھاتی ہے مغز کھاتی ہے شو بیز میں نہ ہوتی تو کیا ہوتی میں دزائنر ہوتی سب سے زیادہ پیسہ کس چیز پر خرچ کرتی ہے پر فیومز ان باغز باغز کبھی کسی کو سوشل میڈیا پر سٹاکیا ہو میرے علاوہ کرتی ہوں بزنس کرنا ہو تو کس چیز کا کریں گے بزنس کرنا ہو تو کس چیز کا کریں گے بزنس کرنا ہو تو کس چیز کا کریں گے وانڈرکول آنٹر دیکھے جی میں جی سرکار کی ٹیم سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے جو آپ لوگوں کے لیے آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہے چاہے وہ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اگر اس کا منظور ہے ہمیں یہی دعا کرنے چاہیے اسی دعا کے ساتھ آمین سر ایسا لگ رہا ان کا اوڑ سو رہا ہے ہلی بھائی گر کون لوگ مزار پہ بیٹھے ہیں سر میں جاتے ہو ایک محصید دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اتنے شوز کی ہیں کہ ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے کیا بات بہت بہت کیا بات یہ آخری لائن تھی یہ پریس کرنے کے والی آنٹر راضی نہیں ہوئی راضی نہیں ہوئی اللہ راضی تک اچھا میں یہ گلے میں پیسے ڈال کے جائیے گا ہینہ صاحبہ کو ہستہ مسکراتہ دے کے میں صرف یہی بات کہوں گا ہم کپڑے جوتے پیسے تو دیتی دیتے ہیں اس طرح جس طرح ہینہ صاحبہ ہستی ہم مسکراتی ہیں اللہ پاک ایسے ہی رکھیں آمین تھوڑا سا کسی کی طرف دیکھ کے ہس مسکراتہ لیں گے بلکل تو اس سے بڑی خوبصورت بات اور کوئی نہیں نہیں لوگوں کو پیار بکھیریے بکھیریے ہسیاں بکھیریے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اپنے دل کو نرم کیجئے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم